خان جس مغرب اور مغربی میڈیا کے گنگا رہے ہیں وہ مغربی میڈیا تو خود ان کے بارے میں بہت کچھ ریپورٹ کر چکا ہے میرے سامنے اس وقت ایک نہیں یہ میرے سامنے اس وقت پلندہ ہے ان اخباروں کی ریپورٹس کا جس میں وزیراعظم صاحب کے بارے میں ان کی فیملی کے بارے میں ان کی نجی ذاتی زندگی کے بارے میں بہت کچھ چھپا اور ایسا بھی چھپا ہے جو کہ میں یہاں پہ آپ کو ریپورٹ نہیں کر سکتا بتا نہیں سکتا ایک کتاب آ رہی ایک اور نہیں ایک تو ہے آپ جانتے ہیں ریحام خان کی کتاب جو کہ اتنی مشہور اور وہ آئے اور اس کے بعد بہت ہیپی واپس گئے نتیجہ کیا ہوا پتھان کو اس پر اب ہم یورپ کا پریشر بھی دیکھ رہے ہیں پاکستان پر حضیر اعظم موٹی اس کو اس نے کھڑے ہو کے ذاتی طور پر جس طرح وہ گلی کے تھڑے پر لوگ کھڑے ہو کے آوازیں کس رہے ہو تو مطلب بہت حیرانی ہوتی ہے بہت افسوس ہوتا ہے بہت دوکھ ہوتا ہے یہ سن کے کہ آپ کی کیابنٹ میں ایک بھی نون مسلم ایک بھی گھر مسلم میمبر نہیں ہے یار اتنی اس نے آپ کو عزت دی اپنے پروٹوکول والوں کے خلاف اس سب کو چیلنج کر کے وہ آکے کھڑا ہو گیا یہ غیر معمولی لوگ ہوتے ہیں اس طرح کے اس طرح کے لوگ یہ کسی کے بس نمستر دوستو جہن ہندوستان سپیشل میں آپ کا سواگت ہے دوستو جیسا کہ دوستو آپ نے کلپ میں دیکھا پاکستانی میڈیا نے عمران خان کو اس کی اوقات بتا دی ہے پاکستانی پرائیم میسٹر کے بارے میں ویسٹرنز نیوز پیپس میں جو کچھ چھپا آج اسی کا حوالہ دے کر پاکستانی میڈیا عمران خان سے سوال پوچھ رہا ہے دراصل عمران خان پاکستان میں پترکاروں کی آواز کو دبانے میں لگا ہے اور اس کے لیے ایک سخت قانون کے سہارے پاکستان کے پترکاروں کی آواز کو دبانا چاہتا ہے دوسری طرف پاکستانی میڈیا نے موڈی جی کی خوب تعریف کی ہے پاکستان میڈیا یہ بتا رہا ہے کہ موڈی جی تو خود چل کر پاکستان آئے تھے لیکن عمران خان کے آنے کے بعد سارا ماحول ہی بدل گیا اس نے بھارتی پرائیم میسٹر کے بارے میں بہت کچھ بولا پاکستان میڈیا یہ کھل کر بتا رہا ہے کہ موڈی صاحب تو ہمارے پرائیم میسٹر کو جب پڑاسی بھی نہ رکھیں یہ بندہ اس کے قابل بھی نہیں ہے آج کی ویڈیو میں پاکستان میڈیا نے اور کیا کھا سو فرنس لیٹس ٹار دس ویری انٹرسٹنگ ویڈیو تھانکیس سو مچ سیر اعظم موڈی اس کو اس نے کھڑے ہو کے ذاتی طور پر جس طرح گلی کے تھڑے پہ لوگ کھڑے ہو کے آوازیں کس رہے ہیں اس نے اس طرح سے آوازیں کس ہی ہیں نریندر موڈی پہ وہ ایک فاشسٹ ہے میں اسے بات نہیں کرنا چاہتا وہ یہ اوی یار غلط بات پبلک کرتے ہو جب وہ آ کے تمہارا فون نہیں سنتا پہلے تو مجھے ٹرائی کرتے ہو بعد میں اسے بھی پبلک کر دیتے ہو یہ خسیانی بلی کھمبا نوچے ستائیس فروری کو جس ملک کا وزیر اعظم یہ آفر کر رہا ہے کہ میں پاکستان نہیں میں میں ڈائلوگ پر یقین رکھتا ہوں میں دوستی پر یقین رکھتا ہوں بھارت کو چاہیے کہ مجھ سے بات کر لے یہ نہیں کہ پاکستان دوستی پر یقین رکھتا ہے پاکستان امن پر یقین رکھتا ہے پاکستان ہمسائیوں سے اچھے تعلق آ چاہتا ہے نہیں میں یہ چاہتا ہوں ٹھیک ہے یعنی میرے ہوتے پر فائدہ اٹھا لو بھارت کو میرے صدا جاتا کوئی نہیں ہے بھارت کو یعنی کہہ رہا ہے کہ میرے ہوتے پر فائدہ اٹھا لو بعد میں یہ چانس نہیں ملے گا یار وہ تو ممونی لگا رہے اس کے بعد تم کہہ رہے ہو اور رو رہے ہو یہ ٹیم کا لیڈر یہ کہہ رہا ہے اور اسی کا وزیر خارجہ جو آپ بٹا رہی ہیں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ وہ نہیں ہیں ساڑھیوں والے اور یار وہ تم پر تھوکنے کو تیار نہیں تم اس پہ تنز کر رہے ہیں اپنے لوگوں کو خوش کرنے کے لئے اور یہی نریندر مودی یہی نریندر مودی جس وقت چلتا ہے آپ کے غالب ان تاشکند سے ہی آ رہے تھے تاشکند اور کابل اور پھر اس کے بعد لاہور آتا ہے ہماری عزت کرتا ہے اور آپ سے گزارش کروں کہ نریندر مودی کا اپنا انٹریو آپ نے دیکھ رکھا ہوگا یوٹیوب پر جس پر اس نے ایکسپلین کیا کہ میں جب لاہور گیا تھا تو مجھے میرے پروٹکول والوں نے کہا کہ ان کی ہیلی کوپٹر پر مت بیٹھو وہ کہتا کہ جب میں آ رہا تھا تو میں نے ہم نے اسلام آباد رکھنا تھا تو پتہ چلا کہ ان کی تو وہ لاہور میں ہیں ہمیں یہ جواب ملا تو وہ نے کہا کہ لاہور چلتے ہیں آؤ نہو لاہور چلتے ہیں کوئی بات نہیں ہے آپ کے لئے سیئھ نہیں ہوگا تو ہم نے ہیلی کوپٹر آپ کا انتظام کیا تو میرے پروٹوکول والوں نے یہ مودی کہہ رہا ہے کہ میرے پروٹوکول والوں نے مجھے بتایا کہ وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ان کے ہیلیکاپٹر میں تو یہ تو یہ تو مطلب ہے ڈیپلوماتک نارمز کے خلاف ہے یا پریکٹس کے خلاف ہے کیونکہ انڈیا کا پرائیم منسٹر جس دوسرے ہیلیکاپٹر میں بیٹھے گا اس کی کلیرنس انڈیا کو یعنی وہ پروفیشنلز دیں گے نا ان کے ٹیکنیکل ایکسپرٹس ہوں گے جو اس ہیلیکاپٹر کو ایکزامن کریں گے کہ یہ اس کی ا ہنیک ہے اس میں بم تو نہیں لگا ہوا اس میں کوئی پرابلم دشمن ملک کا ہلیکاپٹر ہے تو انہوں نے مودی کو منع کیا کہ آپ یہ خطرہ ایک تو یہ کہ آپ بغیر بتائے اس طرح سرپرائز دینے جا رہے ہیں وہ کہتے ہیں اسلام آباد نہ آئے تو آپ لاہور جا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ لاہور سے رائیونڈ ہیلیکاپٹر میں لے تو آپ مجھ جائیں مودی کہتا ہے میں نے میں جاؤں گا میں نے پروٹوکول والوں کو پیچھے کر دیا میں نے کہا جاؤں گا یا دیکھیں کیا ہوتا ہے دیکھو کیا ہوتا ہے لاہور گیا لاہور آگے پاکستان کے ہیلیکاپٹر میں بیٹھا بیٹھ کے رائیونڈ گیا یا اتنی اس نے آپ کو عزت دی ا اپنے پروٹوکول والوں کے خلاف ان کی ایڈوائز کے خلاف اپنی اس کی پارٹی کا سارا انٹی پاکستان منٹرہ ان سب کو چیلنج کر کے وہ آکے کھڑا ہو گیا یہ غیر معمولی لوگ ہوتے ہیں اس طرح کے اس طرح کے لوگ یہ ہر کسی کے بس لیکن اس میں میاں صاحب کا بھی کمال تھا کہ میاں صاحب نے اس وقت اتنا بڑا سٹیپ لیا کہ میاں صاحب دیکھیں میاں صاحب یقیناً میاں صاحب کا ایک حوصلہ تھا کہ میاں صاحب نے پھر ظاہر ہے کہ آپ مہتر شیف لائ میاں صاحب نے پھر روائیٹی لاہور کی میز بانی اور پھر شریف خاندان کی اپنی میز بانی اور وہ آئے اور اس کے بعد بہت ہیپی واپس گئے نتیجہ کیا ہوا پتھان کو تو بات یہ ہے کہ اگر نہیں انڈیا سے کرنا وہ نواز شریف تو مودی کا یار تھا پہلے باج پائی کا یار پھر مودی کا یار ٹھیک ہو گیا تو اس کے بعد جیسے یہ دل رباہ کو لے کر آئے ہیں محبے وطن دل رباہ یہ دل رباہ ساڑھے تین سال سے چیخیں سسکیاں مار مار کے کیوں اس کو کہہ رہی ہے مجھے کو آوازیں دے رہی ہے دکھی گانے کہا رہی ہے انڈیا کی طرف دیکھ کے یہ تو سب سے پہلے تو ان کو وہ بل واپس لینا چاہیے جو انہوں نے ایک بل لے کر آئے ہیں میڈیا کے اوپر مزید پابندیاں لگانے کا کہ جی پانچ سال کی قید کر دیں گے یہ کر دیں گے وہ واپس لیں اور دوسرا یہ کہ جو تباہی انہوں نے کر دیا آلریڈی کون سی کنٹری ایسی ہے جہاں یہ نہیں گئے مانگنے کے لیے تو دوسری گابنٹ آئے گی تو وہ کیا کرے گی اس کے ہاتھ میں کچھ ہے بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے ایکانومی تو اب آہ مرا خیال ہے کہ ہمیں آہ یقیناً بہت زیادہ اکانومی کی فکر ہونے چاہیے لیکن ایکانومی تو ایسی چیز ہے جو آہ مطلب ہے تین سار چار سال مطلب ہے سخت کاٹنے کے بعد آپ بہتری کی طرف لا سکتے ہیں لیکن ایکانومی سے بڑا لاؤس اگر کوئی ہو گیا جس طرف عمران خان لے گیا اگر کوئی بڑا لاؤس ہو گیا خدا نہ خواستہ میں یعنی یہاں پہ تو یہ ڈر ہے کہ کوئی ایسا نقصال نہ ہو جائے جو ریکاور پھر نہ ہو سکتے ہیں ایکانومی تو ایک ایسی چیز ہے نا کہ آپ تین چار سال لگا کے کر دیں گے لیکن خدا نہ خواستہ اگر ہم کسی علاقے سے محروم ہو گئے حصے سے محروم ہو گئے تو وہ پھر واپس نہیں آئے یہ تو ہمیں یہاں تک لے جا چکا ہے آپ مجھے بتائیے کہ یورپی یونین کے بائیس امبیسیڈرز نے کلیکٹیو خط لکھ کے اس کو بھیجا ہے اور پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ جنرل سبلی میں آپ نے رشیہ کے جو ایکشن ہے اسے کنڈیم کرنا ہے آپ سٹین نہیں کرنا ہے کنڈیم کرنا ہے کیوں یہ آیا سامنے یہ روس سے اس نے آپ دیکھیں ایکشنز کتنی جلدی ہو رہے ہیں روس سے اس کا جہاز واپس ابھی لینڈ نہیں کیا نو اور امروپے کا انہوں نے ٹھوکا نیشنل بینک او پاکستان کو جہاز لینڈ انہوں سے پہلے کالی اس کی سپیچ ہوئی ہے جس میں اس نے جس میں اس نے یعنی ڈیفینڈ کیا ہے اپنا ڈیسیزن کہ میں روس گیا ہوں اور ایک وہ عالمی قوت اور یہ وہ یہ سب ڈرامر کیا ہے اس میں آج بائیس امباس نے لیکھا ہوں بہت پاکستان سے اوفیشنلی ڈیمانڈ کی ہے کہ جنرلیٹ نیشن میں یوں ہاتھ ٹو سیٹس ڈیفینڈ کیا ہے اس نے موسکو دیکھا کہ وہ بڑا ایکسائٹیڈ ہو رہے ہیں اس نے موسکو دیتی ہے ڈیپلوم ایسی ہی ہے